سابق معروف کرکٹر وسیم اکرم کی اہلیہ شنائرہ اکرم نے تمام تنقیدوں پر خاموشی توڑ کر اپنا رد عمل دے دیا شنائرہ کے ایک بیان نے سوشل میڈیا پر حلچل مچا دی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں کتنا محفوظ محسوس کرتی ہیں حال ہی میں میسیز اکرم نے اپنے ٹوٹر ہینڈل پر اپنے خیالات پوسٹ کیے کہ وہ پاکستان میں کتنا محفوظ محسوس کرتی ہیں تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شنائرہ کا بیان منافقت سے بھرا ہوا ہے کیونکہ انہیں امیر گوریوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو کبھی کبار پاکستان میں رہتی ہیں اس لیے سماجی میڈیا سارفین کو لگتا ہے کہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں کہ وہ پاکستانی قوم کتی محفوظ ہے پر تفسرہ کریں شنائرہ نے آن لائن تنقید کا جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے انسٹراغرام سٹوریز میں کہا کہ ہر کوئی یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے پاکستان میں دس سال گزارے ہیں شنائرہ نے سب کو یاد دلائیا کہ کس طرح اس نے قوم کے لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی اور اسی دوران اسے ملک سے محبت ہو گئی سٹار بیوی نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ کس طرح اس سے تنظیموں کی مدد کے لیے اپنی پرسنل زندگی کی خوشیوں کو بھی نظر انداز کرنا پڑا تاکہ وہ قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ میں شنائرہ کرم ہوں میں نے اپنا نام کمایا ہے اور میں یہاں رہنے کے لیے ہوں تو مجھے یہ بتانا چھوڑنے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں